اسلام علیکم میں ہوں مدیہہ عباسی مریم نواز نے کہا ہے کہ انہیں بحرون ملک علاج کے لیے جانا پڑ سکتا ہے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کیا ان کو بحرون ملک جانے دے گی کیونکہ نواز شریف کے ٹائم پہ بھی ہم نے یہی دیکھا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کافی دعوے کیے گئے تھے لیکن پھر الٹی میٹلی نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا یہاں پہ مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حکومت سے کسی قسم کی اپیل نہیں کریں گی لیکن نواز شریف نے بھی اپیل نہیں کی تھی انہوں نے عدالتوں کے دروازہ کھٹ کٹ آیا تھا تو کیا مریم بھی عدالتوں کے دروازہ کھٹ کٹ آئیں گی اور عدالتوں کی طرف سے اگر ان کا ای سی ایل سے نام نہیں ہٹایا گیا تو پھر ان کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم جانیں گے میروائی سکلٹی ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے السلام علیکم سلام مریم نواز باہر جانے کا اشارہ دے رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتے کہ ان کا ای سی ایل سے نام ہٹا جائے گا دیکھیں پاکستان یہاں پہ کچھ نہیں دوا جا ستا ہے ہم نواز شریف کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مولک تقدیر بدلنے چلیں اور وہ اب کبھی بھی نہیں جائیں گے سب سافی طرح یہ کہہ رہتے ہیں کہ وہ آر یا پار کے سیچویشن میں مگر ہوا گیا وہی جوٹا ایک پروفائل بنایا گیا اور وہ کو بیج دیا گیا مریم نواز بھی میرے خیال سے چلی جائے گی شاید کچھ کیونکہ مشکل ہوگا اس دفعہ کیونکہ پچھتی دفعہ تو امران خان کو کچھ بتا کے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ وہ چلے گئے مجھے نہیں رکھتا اس دفعہ وہ یہ چانس امران خان یہ چانس لے پائیں لیں گے یا ان کو لینا چاہیے اگر وہ اس کا علاج یا عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا نواز شریف کے جانے کا نہیں عدالتوں نے انہیں عدالتوں پہ چھوڑا تھا تب عدالتوں نے فیصلہ کیا تھا کسور وار تو پھر بھی پی ٹی آئی ہے انہوں نے عدالتوں کے لئے چھوڑا ہی کیوں اگر وہ اسیل سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ جا سکتے ہیں صرف اتنا زمانہ دی تھی باقی تو اسیل بغیرہ سے نام انہوں نے اٹھایا خود ہی مریم نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ حکومت سے کوئی درخواست نہیں کریں گی ایسیل سے نام ہٹانے کا تو بغیر درخواست دیکھیں نواز شریف نے بھی نہیں کی تھی درخواست وہ عدالتوں کا نہیں نہیں دیکھیں ایک بتاؤں آپ جب تک ایک ناظرین کو بتا دیں چلیں اگر آپ کے ایسیل میں نام ہے اور آپ جب تک درخواست نہیں جا سکتی قانوناً وہ درخواست وہ چیز عمل میں ہی نہیں لا جا سکتی خود سے ایسیل سے کس طرح کا نام درخواست دیں گی اور یہ دیں گی بھی یہ نواز شریف نے تو یہ بھی کہتا کہ میں نے کوئی معادہ نہیں کیا سعودی جاتے وقت دس سال پھر کہا کہ پانس سال کا معایدہ کیا تھا پھر پتا چلا یہ جو معایدے ہوتے ہیں یہ اینا لوگوں نے دیکھ آپ کس کی بات کر رہے ہیں مطبب آپ کو کیا لگتا ہے کبھی ان کی مطبب یہ وہی مریم نواز جس نے کہا ہے کہ میرے پاکستان میں کیا دنیا میں کسی لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی اساس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہی مریم نواز ہے جنہوں نے کتری ختم اور پھر کلیبری فونٹ جو ہے اس کا پھر وہی نواز شریف ہے جو جو پارلیمنٹ میں کڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ جرائے ٹھیک ہے کیا ان کا مطبب مجھے نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں اور آپ بھی پوچھ رہے ہیں تو مجھے رہتا ہی مطبب کس بات پہ کیسے کیوں گئی کہیں کہ ان کے اگر بھائی کہہ بھی دیے کل وہ اس سے مکر بھی جائیں جوٹ بھی بولیں پھر مکر جائیں پھر بول دیں پھر مکر جائیں تو کیا ان کو دس دفعہ پہلی میں مکرے میں ایک دفعہ اور سی کہیں گی میں نے پھر وہ اس کے لیے باہرنا بنا دیں گے کہ میں نے نہیں لکھا تھا ہمیں سیکرٹری نے درخواست لکھ دی تھی ٹھیک ہے تو وہ کہیں گی اور مجھے نہیں لگتا ہے اس صفحہ عمران خانس چانس لیں گے ان کو جانے کا اور اگر عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا دیکھیں کہ عدالتوں سے ریلیف تو نواز گروپ کو ہمیشہ اسی ملتا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ملتا رائے گا عدالت پہ تو پھر تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی نا کیا کر سکتی تو عدالت کے کیا کہتے ہیں تو ہین عدالت تو نہیں کر سکتی کہ عدالت ان کو جانے دے اور گورنمنٹ روک لے روک تو سکتی نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کہ عدالت جانے دے گی یا نہیں دیں گی بات یہ ہے کہ پہلے بائی بگوڑے ہوئے پھر ان کے ابو اور ابی خود اس ملک میں اتنا آسانی سے کوئی بھی مجرم جو ہے کوئی بھی نہیں اپر لیول مجرم بڑے مجرم تو بھی ہماری عدالتیں ان کو ایسا ریلیف کیوں فرام کرتے ہیں عدالتیں بنی ہیں انہی کے لئے ان کو ریلیف دینے کے لئے بنی بھی اور وہ ہی کرتی ہیں عدالتوں نے اور کیا کیا ہے کوئی ایسا کام بتا دے جو انہوں نے کیا ہو یہی عدالتیں جب نواز شریف کو مجرم ڈیکلیئر کرتی ہیں پینامہ میں ان کا نام تو ہم کہتے ہیں چلے میں آج آپ کو یہ جو لوگ مجھ ہے کہ عدالت نے ان کو مجرم کرا عدالت نے اس میں بھی نواز شریف کو فیور دیا ہے دیکھیں اگر وہ ان کو چوڑ ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ زیادہ رخصان دیتا ہے ان کے لئے بڑا سوفٹ کارنانوالا راستہ اختیار کر کے صرف کے سام بھی مر جائے لاتھی بنا ٹوٹے وہ کام کیا ہوا ہے بے حکوب بنایا گیا اس قوم کو ایک کلہ عام سب کے سامنے مطلب کلے عام دنکی کی چھوڑ پہ وہ بیٹے میں ایک فلیٹ کے اندر پچھلے ست بائیس سال سے وہ رہ رہے بلکہ زیادہ عرصے سے رہ رہے جا رہے آ رہے اور سب کچھ کلیئر ہونے کے باوجود بھی ہوا گیا عدالت نے پھر بھی ان کو سزا اس میں دی نہیں تو یہاں پہ ہمارے عدالتی نظام کا بہت بڑا فیلیر ہے بہت بڑا فیلیر وہ ہے ہی فیل شروع سے فیل آ رہا ہے باب سب کچھ یوز دیکھیں آپ اگر ڈیکٹیٹرشپ آتی ہیں وہ اس کو کھندہ دینے والے کون یہی عدالت جو چوری کرتے ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں اس کھے سے اس کو کندہ دینے والے کون یہی عدالت ہے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو فراری کا راستہ کون نکاتا ہے یہی عدالت جو دہشتگردی میں پکڑے گئے ہیں وہ ایک ایک نہیں دو دو دفعہ پکڑے گئے ہیں ان کو راستہ کون اختیار جو مہیا کرتا ہے یہی عدالت تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر عدالت ہماری ٹھیک ہو جائے تو پروبلم بھی ختم ہو جائے کرپشن والے کو کرپشن کی سزا ملے ایک چور کو بتا ہے کہ اس کو چوری کر کے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا مطلب ابھی اگر آپ دو بلین کا کوئی سکیم کر لے تھے آپ کو پتہ ہے کہ چار تین سے چار مہینے گزار رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر زمانت ہو جانی ہے اور پھر کیس لٹکتے جانا ہے آٹھ دس سال کے بعد وہ ختم ہو جانا ہے تو وہی رام سکون سے کر لیتے ہیں جو بھی دو بلین کا کرپشن کرنے جا رہے ہیں اس کو پتہ ہے دو سے ڈائی تین میں نیومینے جیل میں گزارنے ہیں جہاں پہ عدالتوں کا نظام اتنا کمزور ہوگا وہاں پہ کبھی بھی انصاف نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ کبھی بھی آپ کو انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تو پھر جو بڑے بڑے مجرم ہیں جو پولٹیشنز ہیں وہ پھر اپنی کرپشن اسی عدالت کے ذریعے چھپاتے ہیں اور انصاف دکھائی بلکل بھی نہیں دے رہا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ